بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے سہتیاب ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو ایسا ہی رکھے بہت ساری دعاوں کے بعد آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لائیں ہوں وہ ہے مزیدار بیف کے شامی کباب ویورز بہت ہی غزائیہ سے بھکور ٹیسٹی لا جواب سے بہترین سے یہ ہیں ویورز بہت ہی مزیدار سے چلیے اس کے انگریڈنس نوڈ آن کر لیں ویورز آج ہم آپ کو مزیدار سے بیف کے شامی کباب بنانا سکھا رہے ہیں چلیے اس کے انگریڈنس نوڈ کر لیں یہ ون کیجی کی قریب میں پاس مونلس بیف ہوں گوشت ہے جو میں نے دھو کر اچھے سے رکھ لیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ہاف کیجی چینے کی دال چاہیے جو میں نے دھو کر اچھے سے اس کو رکھ لیا ہے اس کے علاوہ مجھے ایک اڈر پیاس چاہیے اور اس میں ہمیں ایک ڈیٹ انچ کا پکڑا ادھ رکھا چاہیے اور آٹھ دس گلیاں ہمیں لیسن کی چاہیے جو میں نے چھلی کا رکھ لیا ہے اب اس میں جو ہم مسائلے شامل کریں گے وہ آپ کے سامنے ہیں ون ٹیبر سپون سوڈ چاہیے ڈیر ٹیبر سپون چھلی فلیکس چاہیے ون ٹیبر سپون ہی مجھے ریڈ چھلی چاہیے پی سیو ہی اور ڈیر ٹیبر سپون ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون مجھے حلدی چاہیے جو ہم اس میں شامل کریں گے ان سب مسائلہ جات کو ڈال کر ہم مزیدار سے شامل کرنا جا رہے ہیں ویوہر اس کا نیکس چپ نوڈ کر لیں ہم اس کو کیسے کوک کریں گے ویوہر اب اس چپ ہم اس کو پریشو ککر میں اچھے سے گلانے کے لئے ہم اس کو پریشو ککر میں اچھے سے گلانے کے لئے گوشت کو میں شامل کریں گے جو برکیج بولس گوشتہ اس کے علاوہ میں نے یہ ہاف ٹی سپون مجھے چینے کے لئے اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں ہم ایک ادر پیاس دالیں گے ایک انچ ٹکڑا ادھرک کا لیسن کی آٹھ دس کر لیا اور یہ سالے مسائلے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں سوڑ چلی فلیکس رڈ میرچ گرمسائے پیساوہ حلدی اس کے علاوہ میں اس میں پر ہی پانی شامل کروں گے کیونکہ ہم نے چینے کے لئے اور گوشت کو اچھے سے گلانا ہے تو یہ ہم نے پانی آٹھ کر دیا اور ہم اس کو کوکر کو کر دیں گے بند پانی اس میں پانی اتنا ایڈ کریں جس میں ہماری گوشت اور دال اچھے سے گل جائے کیونکہ ہم نے اس گوشت اور دال کو پھر میش کر لینا ہے اس لئے پانی اتنا شامل کروں گی اس بے ضرورت آپ جتنا ایڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو لگے کہ آپ کا گوشت اچھے سے گل جائے گا اور پانی بھی خوشک ہو جائے گا ویوہ اس چمپے میں کوکر کو گفتیں بند اسے کھول دیں گے اور چیک کریں گے گوشی کے اپن سیئے ایڈ کر رہا ہے اس کے بعد 30 منٹ کھول دیں گے پھر بھورت کھول دیں گے اور ہم اس کو چک کریں گے فلیموں کتے ہیں بند اور یہ بھی خوشی اس رسائی سے موک کر دیں گے ایسے سوا ہم کو کھولیں گے اس چپ میں بہت دھیان سے خیال سے کھولنا ہوتا ہے کیونکہ سٹریم بہت زیاد ہوتی ہے یہ بہت ماشاء اللہ دیکھتے ہیں پانی بیل کو خوشک ہو چکا ہے اس پہ اور اب اس پہ اس کو دکال لوں کی میرے ہیرنوز ماشر آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارا پانی بیل کو خوشک ہو چکا ہے دال اور گوش بہت اچھے سے ہمارا سپے کل چکا ہے اس کو تھوڑا تھڈا ہوگا پھر ہم اس کو اچھے میں سپے ماشر کر لیں گے کسی بھی چوپر میں مشین میں ڈال کر پھر اس کو چاپ کر سکتے ہیں ویوز آپ یہ دیکھ ساتے ہیں یہ مسالہ میرا مانشہ اللہ اچھے سے گل جکا ہے یہ دیکھیں یہ سائل دال بھی اچھے سے میش ہو چکی ہے اور یہ بوجھ بھی اچھے سے میش ہو چکا ہے اب اس کو اچھے سے میش کر لوگی برینڈر میں یا آپ چوپر میں یا آپ اس کو بگی مشین میں بھی اچھے سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویوز میش میں جو شامل کر لوگی چیزیں دو عدد میں نے پیاز لے لیا ہے ہرہ دھنیا اور ہری مرچے چار ادد آپ نے اپنے ٹیس کے ساب سے ہمیں شامل کریں گے جب چاپ کریں گے چاپ کرتے ہوئے آپ اس کو شامل کریں گے اب بیوز زیدہ سے بہتری سے بیوز کے شامل کباب بلکل کیار ہو جائیں گے بیوز چلیے اس کا نیکس چپ نوٹ کر لے بیوز آپ دے ستے ہیں یہ میں نے کمی کی مشین لے لیا ہے اور ایک ٹرے لے لیا ہے کہ ہم سارا مکسٹر کوچھے سے میش کریں گے مشین میں اور پھر اس کے بعد ہم اس ٹرے میں شامل کر لیں گے یہ میں نے اس مشین میں سے ڈال دینا ہے اور ساتھی میں اس میں یہ پیاز بھی شامل کروں گی اور یہ ہرہ دھنیا اور ہری مرچے بھی اس میں شامل کر دیں گے اس چمچ کی مددہ سے ہم اس کو پریس کریں گے اور ہم مشین کو چاہے گے بسم اللہ موسیقی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 اب ہم اس کی ٹکیا بنانا سکھائیں گے اسے اس مشین کو مچھے سے ساف کر دیتی ہوں اس میں نے ایک پڑانت لے لی ہے اب یہ سارا بیٹر جو میں نے مچھے سے نکال لیا تھا اس کو سارا اس میں شیفٹ کر دوں گی کیونکہ اس میں ہاتھوں کی مجھ سے اچھے سے میکس کر لینا ہے کیونکہ اس میں تیاز جو ہرا دھنیا ہری مرچے میں نے ڈالی تھی اس سب کو میں نے اچھے اس میں میکس کر لینا ہے تاکہ ایک پر سارا بیٹر ایک سارا مکس ہو جائے اس میں ہاتھوں سے اچھے سے کھٹ ایک طرح اس کو مچھ کر دوں گی موسیقی 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 اور جب یہ فریز ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ اس کو نکال کر ایک شاپر میں دھال دیں تو یہ آپ کے ایک مہینہ تک کباب خراب نہیں ہوں گے آپ یوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ کے گھر میں کوئی یاسٹ آئے تو آپ ایزی لی کوک کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جھٹ پر سے آپ رسی پیس کی کوئی سی بھی بنا سکتے ہیں کباب سے موسیقی تو آپ کا اچھا پہ ہے تو آپ کباب کو ہمچے سے فری کریں گے اس کے لیے میں نے ایک advام رہ الأخوة کے لیے اب لیے مسیقی کے بعدを انdrive آن سکتے ہیں بسماللہ семь hearings اور ان которое哦 میں نے پھو رہا خوصیر آن کر لیا ہے اور کبا میں آن دالموں گے ٹھوھو کہ آپک کس کباب ہم آئل دالیں گے زیادہ آئل Burns کافی ہاں مزید آ smash cu ہم شامن کباب کو فرائی کر کے دکھایاں گا اس کو سوال فائل گرم ہوگا تو ہم اس کو پھائی کریں اس کے لئے میں نے ایک ادار انڈا لے لیا ہے ساپل پر لگائیں گے انڈے والے سوالے دوکھیں گے اس میں میں ایک کباب کا چھے سسنی دپ کروں گی ایسے کوٹنگ کروں گی اور اس کے پر ہم نحنیے اس کو پھائی کرنے کے لئے کیونکہ آج مزیدار سے بیخ کے ہم شامی کباب بنانا سکھا رہے ہیں آپ کو میدی سرسیپی کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیرز میں مجھے بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو میری کیسی لگی بہت ہی ٹیسٹری اور لا جواب مزدار سے شامی کباب موسیقی موسیقی بہت ہچ نہیں یہ ہے ہم اس کو کرنا پسند کریں گے تو میں اس پہ Ying موسیقی یہاں پہ تیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس کے ساتھ کھانا پسند کریں گے اس ساتھ ہی میں تھوڑا سا مائنیہ سکھوں گی پول غزائے سے برپور ٹیسٹی لا جواب مزیدار سے شامی کباب بالکل تیار ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی نیکسٹ ویڈیو جب مجھے اجازت دیں ڈیر سای دعاوں میں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام کی ویورس کیا حال ہے امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے خرچ و خورم ہوں گے نیجی ویورس مزیدار بہترین سے شامی کباب اسلام بلکل تیار ہے غزائے سے برپور ٹیسٹی لا جواب میں تو اس کو ٹیسٹ کرنے لگی ہوں کیونکہ مستطع رہا نہیں جا رہا بہت ہی مزید کے ہیں یہ بیف کے شامی کباب خستہ ٹیسٹی لا جواب آپ دیکھ ستے ہیں تو اس سے اسی بھی خضور ٹرائے کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مزید کمیٹس میں بتائیے گا شیئر کی جس بھی آپ کو میری کیسے لگی